جی ایس ورلڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے عید والے دن کیے جانے والے بیس ضروری کام اسی طریقے کی روز کی دو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جی ایس ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور روز کی دو ویڈیو دیکھتے رہیے چلیے دوستو دیکھتے ہیں وہ بیس کام کون کون سے ہیں نمبر ایک حجامت بنوانا نمبر دو ناخون کاٹنا نمبر تین مزباک کرنا نمبر چار اچھے کپڑے پہننا اگر نئے کپڑے ہوں تو نئے پہن لیجئے ورنہ دھلے ہوئے کپڑے ہونا ضروری ہے نمبر پانچ خوشبو لگانا نمبر چھے فضل کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرنا نمبر ساتھ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ خجورے کھا لینا اگر خجورے نہ ہو تو میٹھا کھا لیجئے اگر نماز سے پہلے کچھ نہیں کھایا تو گناہگار ہوگا اس لیے گھر سے کچھ نہ کچھ کھا کے جائیں نمبر آٹھ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اتنا کھانا کھا لیجئے کہ نماز پڑھتے وقت بھونک کی طرف آپ کا دھیان نہ جائے یعنی کہ آپ پیڑ بھر کے کھانا کھا کے جائیے تاکہ آپ کو نماز پڑھتے وقت بھونک محسوس نہ ہو نمبر نو عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا اگر آپ کے محلے یا آپ کے گاؤں یا آپ کے شہر میں عیدگاہ نہیں ہے آپ کے پاس میں مسجد ہے اور اگر آپ مسجد میں پڑھنا چاہتے ہو تب بھی کوئی حرض نہیں ہے نمبر دس عیدگاہ یا مسجد میں پیدل چل کے جانا نمبر گیارہ کسی سواری سے بھی جانے میں کوئی حرض نہیں ہے مگر پیدل اگر جائے گا تو زیادہ افزل ہے نمبر بارہ عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے باپس آنا نمبر تیرہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یعنی کہ عید کی نماز سے پہلے آپ زقاة وغیرہ نکال دیجئے افزل یہی ہے اگر عید کی نماز کے بعد میں بھی دے گا تب بھی کوئی حرض نہیں ہے عید کی نماز کے بعد بھی آپ صدقہ دے سکتے ہو نمبر چودہ خوشی ظاہر کرنا نمبر پندرہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا نمبر سولہ نماز کو جاتے وقت اپنی نظروں کو نیچے رکھنا نمبر سترہ آپس میں مبارک بات دینا نمبر اٹھارہ عید کی نماز کے بعد مسافہ کرنا اور گلے ملنا نمبر انیس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طریقے سے کہتے ہوئے عید کی نماز کو جانا نمبر بیس گریب لوگوں کی مدد کرنا یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں اس کی دلیل دینا بہت زیادہ ضروری ہے جس سے آپ کو یقین ہو جائے گا یہ کہاں سے ثابت ہیں تو اس کی دلیل یہ ہے بہار شریعت زلد نمبر ایک صفحہ نمبر سات سو اناسی یہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں ان سب ہی باتوں پر خود بھی عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی بتائیے عید سے پہلے اس ویڈیو کو سب کو شیئر کر دیجئے اگر آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے ایک بندے نے بھی ان میں سے ایک بات پر بھی عمل کر لیا تو آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا ہمارا کام ہے ویڈیو کو آپ تک پہنچانا آپ کا کام ہے اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا تو اس ویڈیو کو اس سے پہلے دل کھول کے شیئر کر دیجئے اللہ تبارک بتالہ آپ کو اس کا عجر دے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کرنا بلکل بھی مت بولیے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل جی ایس ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ہم آپ کی خدمت میں اسی طریقے کی روز کی دو ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں ایک صبح گیارہ بجے اور ایک شام میں آٹھ بجے ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ہمیں سپورٹ کیجئے ہمارے چینل جی ایس ورلڈ کو سبسکرائب کر کے اور روز کی دو ویڈیو دیکھتے رہیے چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں سلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ